السلام علیکم اور بہترین کے لیے ریالٹی ٹیلر ناظرین دنیا میں بہت سے ایسے عجیب و غریب واقعات پیش آتے ہیں جو نہ صرف ہمیں حیران بلکہ پریشان بھی کر دیتے ہیں دنیا کی تحریک میں ایسے کئی حادثے ہوئے ہیں جو انسانی سمجھ سے بلکل باہر ہیں دوستو یہ ویڈیو کافی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے تو مکمل معلومات لینے کے لیے اس ویڈیو کو سکپ کے بغیر اینڈ تک دیکھئے گا ریڈ بٹن اور بیل آئیکن کو پریس کر کے میرے سبسکرائبر بننا مت بھولئے تاکہ آپ میرے چینل پر مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھ سکیں کیونکہ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ٹائم ٹرائول کی کیا ٹائم ٹرائول پوسیبل ہے اور اگر ہے تو کس طرح سے ناظرین اس میں کوئی شک نہیں کہ سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے لیکن کئی واقعات ایسے ہیں جن کو سمجھنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے ان واقعات میں ہوائی جہازوں کا ہوا میں اچانک گائب ہو جانا بھی ہے آج میں آپ کو ایسے انوکھے واقعے کے بارے میں بتاؤں گی ہوائی جہاز ہوا میں اس طرح گائب ہو جاتا ہے اور کئی سالوں تک اس کا کسی کو کچھ پتہ نہیں جلتا اسے زمین کھا جاتی ہے یا آسمان نگل جاتا ہے کوئی اس بات کا سراغ نہیں لگا سکتا اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے ہی کچھ لاپتہ جہاز کے بارے میں بتائیں گے جس کو سن کر آپ حیران اور پریشان ہو جائیں گے حال ہی میں ملیشن جہاز پلائیڈ 370 ایسا گائب ہوا کہ تین سال کی سرچ کے بعد بھی وہ جہاز نہ مل سکا اس جہاز کو ڈھونڈنے کے لیے تاریخ کی سب سے مہنگی سرچ کی گئی اس میں بیک وقت پندرہ ممالک تھے کوئی ٹھوز ثبوت نہ مل سکا کسی مسافر کی لاش تک نہ مل سکی یہ تاریخ کا سب سے حیران کن واقعہ تھا ملیشن پلین مارچ 2014 میں ملیشیا سے چھین جاتے ہوئے گائب ہو گیا تھا یہ تاریخ کا سب سے حیران کن واقعہ تھا انویسٹیگیٹرز کے مطابق یہ جہاز انتہائی تیز رفتار میں کریش ہوا تھا لیکن کیسے کب اور کہاں کسی کو کچھ پتا نہیں جل سکا اس جہاز میں 249 مسافر سوار تھے تین سال ڈھونڈنے کے بعد جہاز کے کچھ ٹوٹے ہوئے ٹکڑے تو ملے لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ اسی جہاز کے ٹکڑے ہیں ناظرین بات کرتے ہیں اس جہاز کی جس کی کہانی انتہائی دل دہلا دینے والی ہے اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں یہ واقعہ اس وقت کے اخبارات میں ریپورٹ ہوا تھا اور کافی عرصے تک اس حادثے پر چھانبین ہوتی رہی دوستو 1992 میں ایک چارٹر جہاز بی ٹری فور وینیزولا کے شہر پراسس میں ایک ائرپورٹ پر اترا اس جہاز میں 57 مسافر سوار تھے لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ وہی جہاز تھا جو کہ سنتیس سال پہلے انیس سو پچھپن میں نیو یورک سے میامی جاتے ہوئے گائب ہوا تھا کہا جاتا ہے کہ اس کا ثبوت وہ آڈیو ریکارڈنگ بھی ہے جو پائلٹ اور کنٹرول پاور کے درمیان ہوئی تھی جو تصویر اس وقت کے میڈیا اور اخبارات میں دکھائی گئی وہ کچھ یوں تھی تو چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں انیس سو پچھپن میں ایک بی تری فور جہاز فلائٹ نو سو چھوڑا ستاون مسافروں کو لے کر نیو یورک سے میامی جانے کے لئے ٹیک آف ہوا لیکن اپنے سفر کے دوران وہ ریڈار سے گائب ہو گیا اور پھر اس کا کبھی کچھ پتہ نہیں جل سکا اس جہاز کی کافی انویسٹیگیشن کی گئی لیکن کیونکہ انیس سو پچھپن میں ٹیکنالوجی اتنے ایڈوانس نہیں ہوئی تھی تو جتنا ممکن ہوا اس جہاز کو فائنڈ آؤٹ کیا گیا دوستو اس جہاز کو سنتیس سال گزر گئے اور دنیا اس جہاز کو کب کی بھول گئی بائیس مارچ انیس سو بانوے کی شام کو وینیزولا کے شہر کریسس میں ائرپورٹ پر کنٹرول ٹاور میں ائر ٹراپک کنٹرولرز اپنا کام کر رہے تھے کہ اچانک اسے ریڈیو پر کسی جہاز کے پائلٹ نے رابطہ کیا کنٹرول ٹاور میں بیٹھے ایک ائر ٹراپک کنٹرولر سے ایک درے ہوئے سہمے ہوئے پائلٹ نے رابطہ کیا اور جب ائر کنٹرولر نے اس پائلٹ سے تفصیلات جاننے کی کوشش کی تو پائلٹ اسے کچھ بتانے سے پہلے اس نے پہلا سوال یہ کیا کہ ہم کہاں ہیں ائر ٹراپک کنٹرولر کے مطابق اس کی آواز میں ایک عجیب خوف تھا اور پائلٹ نے مزید کہا یہ چارٹر جہاز نو سو چودہ ہے اور اس میں ستاون مسافر ہیں اور یہ فلائٹ نیو یورک سے میامی کی طرف جا رہی ہے لیکن پائلٹ ابھی بھی بہت ڈرا ہوا تھا پائلٹ کی بات سن کر کنٹرول روم میں بیٹھا ایک ٹراپک کنٹرولر بہت ہی حیرت مند ہوا کیونکہ میامی وہاں سے اٹھارہ سو کلومیٹر دور تھا اور ان کو لگا کہ یہ جہاز بہت ہی برے طریقے سے بھٹک گیا ہے یہ جہاز دوسرے جہازوں کے کراش ہونے کا بھی سبب بن سکتا تھا ائر ٹراپک کنٹرولر نے کہا کہ یہ وینیزولا کا شہر کریسس ہے اور تم اپنے راستے سے بھٹک چکے ہو کنٹرول روم میں بیٹھے تمام کنٹرولرز اس پائلٹ کا جواب سننے کے لیے بے چینی سے انتظار کر رہے تھے اور پھر تقریباً پانچ منٹ بعد اس پائلٹ کا جواب آیا کہ کیا میں یہ جہاز کریسس ائرپورٹ پر اتار سکتا ہوں ائر ٹراپک کنٹرولر نے اس کو اجازت دے دی تاکہ اور نقصان سے بچا جا سکے رنوے کو فوری طور پر خالی کرا لیا گیا کچھ ہی منٹوں کے بعد کنٹرول روم میں موجود لوگوں نے دیکھا کہ بے حد انٹیک پرانا جہاز آسمان سے کریسس ائرپورٹ کی طرف اتر رہا ہے ایسا جہاز انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا وہ بہت ہی انٹیک معلوم ہو رہا تھا پھر اچانک ان کو جہاز کے پائلٹ نے پھر سے رابطہ کیا اور اندر بیٹھے پائلٹس آپس میں بات کر رہے تھے کہ یہ فلائٹ نیو یوک سے آئی ہے اور اسے میامی ائرپورٹ پر نو بچ کے پچپن منٹ پر بارہ اگست انیس سو پچپن میں اترنا تھا کنٹرول روم میں بیٹھے ائر ٹرافک کنٹرولر نے حیرانی سے جواب دیا کہ تم کیسی بات کر رہے ہو یہ اکیس میں انڈیس سو بانوے ہے پائلٹ نے آگے سے خوف بھرے انداز میں چھیف کر کہا اوہ مائی گاڈ ائر ٹرافک کنٹرولر نے ان کو پینک نہ کرنے کو کہا اور جہاز کو سیفلی لینڈ کرنے کا آرڈر دیا اور جہاز اب لینڈ کر چکا تھا یہ کافی پرانا جہاز لگ رہا تھا کنٹرول روم نے پائلٹس کو کہا کہ وہ اپنے گراؤنڈ کریو کو ان کی مدد کرنے کے لئے بھیج رہا ہے گراؤنڈ کریو ان کی مدد کے لئے آگے بڑھا جب وہ پائلٹ کی طرف بڑھے تو پائلٹ نے کہا کہ تم ہم سے دور رہو اور وہ بہت ڈرے ہوئے اور پریشان معلوم ہو رہے تھے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم ابھی یہاں سے جا رہے ہیں پائلٹ نے گراؤنڈ کریو کو ہاتھ کے اشارے سے وہی رکھنے کو کہا اور اسی بیچ گراؤنڈ کریو کو جہاز میں سے ایک کیلینڈر ملا جو کہ انیس سو پچپن کا تھا ناظرین آپ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ کیلینڈر کچھ ہی دیر بعد وہ جہاز وہاں سے پرواز کر گیا اور پھر کبھی واپس نہیں آیا جیسا کہ میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں ٹائم ٹریول کی بات کی تھی تو کہا جاتا ہے کہ اس وقت کے سوشل میڈیا نے ایک لانگ انویسٹیگیشن کے بعد ایک ایسا کنکلوجن نکالا جیسے ہم ٹائم ٹریول کہتے ہیں جی ہاں دوستوں سننے میں آتا ہے کہ وہ جہاز سنتیس سال تک ایک ٹائم لوپ میں پھنسا رہا تو یہاں پر ناظرین آپ کے مائنڈ میں ایک سوال ضرور آ رہا ہوگا کہ کیا ٹائم ٹریول پوسیبل ہے تو اس کا جواب ہے کیونکہ آلبرٹ آئنسٹائن کی تھیوری کے مطابق یہ چیز ساف ساف مینشن کی گئی ہے کہ ٹائم بدلا جا سکتا ہے اور ہم ٹائم کے آگے یا پیچھے جا سکتے ہیں آلبرٹ آئنسٹائن کی اس تھیوری کے مطابق اگر کوئی اوبجیکٹ لائٹ اس پیچ سے تیزی سے ٹریول کر رہا ہے تو اس اوبجیکٹ کے لیے ٹائم سلو ہو جاتا ہے اس فیکٹ کو پروف کرنے کے لیے ایک ایکسپیرمنٹ بھی کیا گیا اس ایکسپیرمنٹ کے لیے دو کلاک لیے گئے اور دونوں کا ٹائم سیم رکھا گیا اور ایک کو ارث پر ایک جگہ کانسٹانٹ رکھا گیا اور دوسری کو ایک جیٹ میں رکھا گیا جیٹ پلین نے اپنی پوری رفتار کے ساتھ ایک فاصلہ تیہ کیا اور اس کے بعد جب دونوں گھڑیوں کا کمپیریزن کیا گیا تو جیٹ پلین کے اندر جو گھڑی رکھی گئی تھی اس کا ٹائم ارث پر رکھی گئی گھڑی سے پانچ سیکنڈ پیچھے تھا صرف پانچ سیکنڈ کا ڈیفرنس اس لیے آیا کیونکہ جیٹ کی سپیڈ لائٹ سپیڈ کو ٹکر نہیں دے سکتی تھی سوچئے یہی ڈیفرنس اگر مہینوں یا سالوں کا ہو جائے تو اس کو کہا جاتا ہے ٹائم ٹریول اگر ٹائم میں ہم پیچھے آ سکتے ہیں تو ٹائم میں آگے جانا بھی پوسیبل ہے دوستو ناظرین پی آئیے کا جہاز بھی مسافروں سمیت اسی طرح گائب ہوا تھا اور جس کے بارے میں آج تک کسی کو کچھ پتا نہیں چل سکا پچیس اگست انڈی سو اناسی کو تقریباً سات بچ کر چھتیس منٹ پر پی آئیے کا فوکر ایکٹو سیون جہاز فلائٹ فور زیرو فور گلگٹ سے اسلام آباد جا رہا تھا تقریباً سات بچ کے تیس منٹ پر جہاز ٹیک آف ہوا تھا اور تھوڑی ہی دیر بعد پائلٹ نے کنٹرول ٹاور سے کانٹیکٹ کیا اور یہ کانٹیکٹ پائلٹ کا کنٹرول ٹاور سے آخری تھا اور اس کے بعد یہ جہاز ریڈار سے گائب ہو گیا اور پھر اس کا بھی کسی کو کچھ پتا نہیں چل سکا پاکستان آرمی کی طرف سے بھی اس جہاز کو ڈھونڈنے کی کافی ناکام کوشش بھی کی گئی اسپیشلی دنیا کے اونچے ترین پہاڑوں جیسے نانگا پربت کے آس پاس بھی دیکھا گیا لیکن اس جہاز کا کچھ پتا نہیں چل سکا آخر کہا گیا کہا جاتا ہے کہ یہ جہاز ہیمالیا کے اونچے ترین برف پوش پہاڑوں میں گر کر تباہ ہو گیا ہوگا ناظرین مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی تو لائک اور شیئر کرنا مد بھولئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب بھی کر دیجئے فی امان اللہ